اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا استقبال سیون ایچ سپیڈ نیوز پر میں ہوں ہنان فاطمہ آئیے دیکھتے ہیں آج بروز منگل یعنی تیوز دے بطاریخ پانچ اکٹوبر کے خاص خبریں آئیے نظر دالتے ہیں تلنگانہ کے خبروں پر انڈیا بھر میں ہائیدرباد شہر ایسا دوسرا مخام ہے جہاں آفیس سب سے زیادہ تعمیر کیے گئے جولائی اور سپٹیمبر کے درمیان 2.1 ملین سکویر فیٹ آفیسز کے لیے جگہ بنائی گئی ہائیدرباد کولکتہ یہ دو ایسے شہر ہیں جہاں دن پہ دن نئے تعمیر ہو رہے ہیں آفیسز تلنگانہ ملسپل ایڈمنیسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ایم اے این یو ڈی نے تیع کیا کہ سپیشل سل تعمیر کرنے کے لیے جس کے تحت 185 لیکس کی حفاظت کی جائے گی جی ایجنسی یعنی ہائیدرباد کے تحت اور تلنگانہ حکومت 407 کرو روپے خرچہ کرے گی 127 ٹانگز کے ڈیولپمنٹ کے لیے جس میں 150 ہائیدرباد میں ہے تلنگانہ ایکس منسٹر اور ڈی جے پی کانڈیڈیٹ حضر آباد بائی پول الیکشن کے لیے ایٹلہ راجینڈر کی اہلیہ جمونہ اپنے شہر کی مخابلے سب سے زیادہ امین ہے 35 کرو روپے کی مالک بن کر 30 اکٹو پر بائی پول کے لیے جب ان کی اہلیہ نومینیشن کے لیے ڈاکیومنٹ سائن کر رہی تھی اسی دوران ان کی امیری کے تعلق سے مالم ہوا تلنگانہ ہائی کورٹ نے انصاف کرتے ہوئے کہا کہ کوتا پیٹ کی سبزی مارکٹ کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا جس سے کاروباریوں کو رہت ہو گئی 178 اکر پر پھیلی کوتا پیٹ مارکٹ پر تلنگانہ حکومت کی جانب سے تعمیراتی کام کے لیے مارکٹ کو شیفٹ کیا جا رہا تھا جس سے کاروباریوں کو نقصان ہو رہا تھا اسی کو متنظر رکھتے ہوئے کوتا پیٹ مارکٹ کو نہیں ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا تلنگانہ ہائی کورٹ نے ای آئی ام آئی ام صدر و ایم پی ہائی درباد بارسترہ اسودودین اولیسی نے اتر پردیش لاکم پور کھیری زلے میں ہوا حادثہ جو منسٹر کے بیٹے کی جانب سے جان پوچھ کر گیا گیا ہے اس دوران آٹھ لوگ کی موت واقع ہوئی جس میں چار کسان تھے اس پر اسودودین اولیسی نے سنگ برہمی کا اظہار کیے سنٹر حکومت اور اتر پردیش حکومت کے خلاف اب بڑھتے ہیں انڈیا کی خبروں کی جانب بولی وڈ سوپر سٹار شارو خان کے بیٹے آرین خان کے وارٹس اپ چارٹ کے مطابق آرین خان ڈرگز خریدنے کے لیے کوڈ ورڈز کا استعمال کرتا تھا انٹرناشنل ڈرگ ٹرافیکنگ کے پہت ان سی بی نے کہا کہ اس سلسلے میں آرین خان ارباس مرچینٹ اور من من دامیچہ کو اکٹوبر کی سات تاریخ تک حراست میں رکھا گیا ہے اگر آپ کے پاس پچاس پیسے کا سکھا ہے تو اب آپ ایک لاکھ روپے اس کے ذریعے کما سکتے ہیں جی ہاں ریزرپ بینک آف انڈیا سے یہ چاری کیا گیا یہ پچاس پیسے کا کوئنٹ اب ایک لاکھ روپے میں بیچا جا رہا ہے اوائل ایکس اور آن لائن سلنگ پلاتفارمز پر بتایا جارہا ہے دوہزار گیارہ میں پچیس اور پچاس پیسے کے کوئنٹ کو بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس خینٹی کوئنٹ کو بیچا جا رہا ہے متر پردیش سیدہ پر لاکھن پر گھیری گاؤں میں ہوئے حادثے میں جس میں منسٹر کی بیٹی نے لوگوں پر سے گاڑی چلا دی تھی اس حادثے میں آٹھ لوگ کی موت ہوئی تھی جس میں چار کسان تھے کل دیر رات کانگرنس لیڈر پریانکا گاندی منے والوں کی پریوار والوں سے ملنے جا رہی تھی راستے میں پریانکا گاندی کو کرفتار کر لیا گیا اور 144 سیکشن کے تحت ان پر کیس درش کیا گیا پریانکا گاندی نے وعدہ کیا کہ رہا ہونے کے بعد وہ پریوار والوں سے ملے گی دن پہ دن مسلمانوں کے خلاف ظلم پڑھتے جا رہا ہے مدی پریش کے علاقے نیمت ظلے میں حضرت بھیڑا پیر درگا شریف پر ہندو فتا کے لوگوں نے حملہ کیے بندوخ سے ڈرائیا ساتھی درگا کے کے ٹیکر پر جان لیوہ حملہ کیے اور درگا کو تباہ کر دیا اس سلسلے میں 24 ہندو فتا لوگوں پر کیس درش کیا گیا ہے دنگی فساد کے تحت تمام لوگوں کی تلاشی چاری ہے پول ملک کرناٹا کا لگسلیٹف اسمبلی کے آر رمیش کمان نے غلط دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان پچھلے کئی سالوں سے انڈیا پر حکومت کرنی کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اسلام تلواروں کی ذریعے پھیلتا تو ایک ہندو بھی نہیں بچ پاتا تھا انہوں نے کہا دن پہ دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہیں جس سے ہندو راشتیوں کو نقصان ہو سکتا ہے واضح رہے ناظرین انڈیا میں پہلے ہزار سال مسلمانوں نے راج کیا تھا جس کے بعد انگریزوں نے راج کیا آزادی ملنے کے بعد انڈیا بہتر دیش بنا ہے یہاں ہر مذہب کا شخص ایک ساتھ رہتے ہیں آئے ناظرین بڑھتے ہیں اب انٹرناشنل خبروں کی جانب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کل چھے گھنٹوں کے لیے واتس اپ فیس بک اور انسٹرگرام کا نیٹ ورگ ڈاؤن ہو گیا تھا دنیا بھر میں جسی واتس اپ فیس بک اور انسٹرگرام کے مالی مارچ سکبرچ کو سیون ملین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے صرف چھے گھنٹوں میں انہوں نے تمام عوام سے معافی مانگی اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کوئی ٹیکنیکل ایررز تھے چائنا سے یہ تصویریں جہاں لوگوں کے درمیان لائٹ شو کے دوران افرا تفریح بچ گئی کیونکہ اچانک سے آسمان سے ڈرون گلنا شروع ہوئے چائنا کے زنگ زون شہر میں لائٹ شو چل رہا تھا ڈرون کے ذریعے سسٹم میں خرابی ہونے کے وجہ سے اچانک سے لاکھوں ڈرونز موجودہ آوام کے اوپر گرنے لگے فرانس سے ہے خبر جہاں ایک چرچ کے فادر نے خریب دو لاکھ سولہ ہزار بچوں کو سیکس ایبیوز کا شکار بنایا بتایا جا رہا ہے یہ درندہ فادر چرچ میں ہی سال انیس سو پچاس سے بچوں کو حراسہ کرتے آ رہا ہے اور ان کے ساتھ سیکس ایبیوز کرتے آ رہا ہے ابھی تک دو لاکھ سولہ ہزار بچوں کے ساتھ یہ درندگی کر چکے ہیں جیسے ہی یہ بات سامنے آئیں اس فادر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جب دنیا بھر میں فیس بک انسٹرگرام اور واتس اپ ڈاؤن تھا اس دوران ان اپلیکیشنز کے ایمپلائیز اور ورکرز چھے گھنٹوں کے لیے آفیس میں داخل نہیں ہو سک رہے تھے کیونکہ آفیس کے ایکسس سسٹم بھی جام ہو گئے تھے بتایا چاہ رہا ہے تمام کمپنیز کے ڈاؤٹاس ایک جگہ ملنے سے سسٹم میں بکس آئے جس سے چھے گھنٹوں کے لیے انسٹرگرام فیس بک اور واتس اپ نہیں چل رہا تھا سپین سے ہے خبر جہاں ایک سو بارہ سال کے شخص نے گینیس وولڈ ریکارڈ پائم کیا اپنا نام درش کروائے بتایا چاہ رہا ہے دنیا میں سب سے زیف اور سب سے زیادہ عمر جیے سو والے شخص جانے کال میں تھے ان کی عمر ایک سو بارہ سال اور دو سو گیارہ دن ہیں ان سے جب پوچھا گیا ان کی نمی عمر کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا سپون ایسے ہی اہم خبروں سے با خبر انہیں سیون ایچ نیوز کے ساتھ چھوڑے رہے اور ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کریں جرمنٹن ہسپیٹل اورٹوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ بینالقوامی شورتی آفتہ اور انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورٹوپیڈک سرجن ایڈوانس اپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی دوکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولین سے آرہستہ جرمنٹن ارتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد السلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزاریش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز